صرف اس ڈرنک کو بنا کر پیلو ایک ہفتے میں ہی آپ کی پیٹ کی چربی برف کی طرف پگھل جائے گی یا پھر آپ کا موٹاپا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو بھی آپ اس ڈرنک کا یوز کر سکتے ہیں اسے یوز کرنے سے آپ کا موٹاپا کافی حد تک کم ہو جائے گا اسلام علیکم فرینس میں تمہیں کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں کہ اچھی سے ہوں گے فرینس اگر آپ بھی اپنے موٹاپے سے پرسان ہیں آپ کے باڈی میں چربی بہت زیادہ ہو گئی اسے کم کرنا چاہتے ہیں تو اس ڈرنک کا یوز کر سکتے ہیں یہ ڈرنک آپ کے ویٹ کو کافی حد تک کم کر دے گی اور آپ کو بہت اچھا فٹنس دیکھنے کو ملے گا آپ کے ڈائیجیسن بھی اچھا بنے رہے گا اس ڈرنک سے تو چلیے دیر نہ کرتے ہیں اسے بنانے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اسے بنانے کے لیے آپ کو لینا ہوگا پانی ایک گلاس بھر کے آپ کو یہاں پر پانی کا یوز کرنا ہے جیسے کی میں نے یہاں پر لے لیا ہے تو فرسٹ انگریڈنس اس میں ہم ایڈ کریں گے سونف فرینس سونف جو ہوتی ہے نا یہ ہمارے ڈائیجیسن کو کافی حد تک کنٹرول کرتی ہے اس سے ہمارے پیٹ میں جو گیس کی پرابلم ہوتی ہے اسے بھی یہ کنٹرول کرتی ہے اور کافی لوگوں کو تو ایسی بھی پرابلم ہوتی ہے کیونکہ پیٹ صاف نہ ہونے کی وجہ سے ان کے موہ سے عجیب طرح کی اسمیل بھی آتی ہے وہ اس طریقے سے یوز کریں گے تو انہیں بہت زیادہ فائدہ پہنچنے والا ہے اور نیکس انگریڈنس یہاں پر میں نے ڈالا ہے ایک چمچ بھر کے یہاں پر اجوائن اجوائن کی فائدہ تو آپ سب ہی کو پتا ہے کہ یہ کتنی زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہاں پر ایک چمچ لینا ہے میتھی دانا میتھی دانا آپ کے پیٹ کو کلین کرتی ہے اور یہ سارے کے سارے انگریڈنس آپ کے پیٹ کے لیے بہت زیادہ بیشت ہیں اگر آپ ان سارے چیزوں کا یوز کرتے ہیں تو آپ کے پیٹ میں گیس بننے کی جیسے کہ آپ کو ایسی لٹی کی پرابلم ہوتی ہے یا پھر آپ کو کھٹے ڈکا رہے آتی ہیں تو آپ کو ایسی کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور نیکس انگریڈنس آپ کو یہاں پر ثابت دھنیا لینا ہے اور اس میں یہ سارے انگریڈنس آپ کو ایڈ کر لینا ہے جیسے کہ یہاں پر میں نے سارے انگریڈنس ایک ایک چمچ لیا ہے اگر آپ ابھی شروعات کر رہے ہیں تو آپ یہاں پر ان سارے چیزوں کی کونٹیڈیٹی آدھی لے سکتے ہیں یعنی کہ ایک چمچ کے جگہ آدھی چمچ اور اس کے بعد آپ دھیرے دھیرے بڑھا کر اسے ایک چمچ کر سکتے ہیں تو یہاں پر سارے انگریڈنس میں نے اس میں ڈال دیا ہے بس آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اس کے بعد بس آپ کو ڈھککن لگانا ہے اور اسے اوور نیٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے آپ کو رات کو اس پروسیج کو کرنا ہے تاکہ آپ صبح میں اس کا سیون کر پائیں فرینس یہ ڈرنک ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں ڈائیجیسن کی پرابلم ہیں جیسے کہ ان کے پیٹ میں بدھزمی ہو رہی ہے یا پھر گیس بن رہی ہے یا پھر ان کے پیٹ میں بھاریپن سمحسوس ہو رہا ہے وہ اس کا یوچ کر سکتے ہیں تو اب یہاں پر ہو چکی ہے مورننگ اب اسے ہم کھول کر چیک کر لیتے ہیں یہ بلکل فول چکا ہے سارے انگریڈینس یہاں پر فول چکے ہیں اور اپنی ساری گوڈنس پانی میں ریلیز کر چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں پانی کا کلر کیسا ہو چکا ہے یہ دیکھیں پوری طرح سے اس کی ساری گوڈنس پانی میں آ چکی ہے فرینس اگر ہم اس پانی کا پروپر یوز کریں صرف ایک ہفتے آپ یوز کر کے دیکھیں آپ کو اتنے سارے فیادے ملیں گے اس پانی سے آپ بھی حیران ہو جائیں گے آپ کو خود بخود اتنا زیادہ فائدہ ہوگا کہ آپ اسے یوز کرنے پر مجبور ہو جائیں گے آپ کو بہت سارے فائدے سے پہنچنے والے ہیں اور یہ جو سارے انگریڈینس ہیں آپ اسے مسالوں میں یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ چاہتے سے چبا چبا کر کھا بھی سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ فائدے مند چیزیں ہیں تو پانی کو یہاں پر میں نے چھان لیا ہے دیکھ سکتے ہیں اب یہ پانی بلکل ریڈی ہو چکا ہے یقین مانے یہ آپ کی پیٹ کی چربی کو ایسے پگھلا دے گا کہ آپ کو بھی احساس نہیں ہوگا کہ کس طرح سے آپ کی پیٹ کی چربی پگھل گئی ہے اور پوری طرح سے آپ کی پیٹ بلکل لیول میں آ جائے گا تو یہاں پر آپ کو اس پانی میں تھوڑا سا ایک چوتھائی جب مجھے قریب آپ کو اس میں نمک اٹ کر لینا ہے کالا نمک یوز کرنا ہے جسے کہ آپ کی پیٹ میں جو گیس بننے والی پرابلم ہے نا وہ پوری طرح سے چھٹکارہ دے دے گا اچھ سے مکس کیجئے گا بس آپ کو صبح میں کھالی پیٹ اس کو لینا ہے اور اگر آپ اسے کھالی پیٹ لینے میں کمفیٹیبل نہیں ہے تو آپ اسے ناستے کے بعد دن میں اسے دو تین دفع میں اسے ختم کر سکتے ہیں یقین مانے آپ کو اتنی سارے فائدے پہنچنے والے ہیں کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں ہوگا آپ اسے ریگولر ایک ہفتے لیں اگر آپ کو فائدے پہنچتے ہیں تو آپ اسے ایک کنٹینو رکھیے گا فرینس ریمڈی پسند آئید فرینس فیملی میں سیئر کیجئے گا اللہ فید